اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں سے آپ لوگوں میں سے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بات کریں اسلام اور ہندو مت پر ان کا تقابل کریں اور اس کے بعد ہندووں کی کتابوں میں سے بہت ساری چیزیں جو ایک عام ہندو نہیں پڑھتا اسے منظر عام پر لائے جائے اور اگین جب بھی ہم کام کریں گے تو ویڈ ریفرنس کام کریں گے اور میری کوشش یہ بھی ہوگی کیونکہ مجھے سنسکرٹ تو پڑھنی آتی نہیں ہے اور نہ ہندو کی جو مذہبی کتابیں ہیں میں تو ان کو یا رومن میں پڑھ پاتا ہوں یا پھر اس کا ٹرانسلیشن تو اس کے رومن میں جو ان کے پاس ان کی کتابوں میں ویدوں میں اور مختلف کتابوں میں جو ہم تو ان کو آیات کہتے ہیں جو عربی کا ورڈ ہے جو ورسس جیسا انگلیش میں کہا جاتا ہے جو آتی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ سکریم پر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جب ہم اس سلسلے میں وہاں پہنچیں گے لیکن آج کے درس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہندو مت کا ایک تعرف ہو جائے اور لفظ ہندو کی تعریف ہو جائے اور لفظ ہندو مت کی تعریف ہو جائے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ لفظ ہند جو ہے نا ایک جیوگرافک ٹرم ہے ایک جیوگرافیائی ٹرم ہے ایک لوکیشن ہند اور وہاں کے رہنے والے کو ہندو کہتے ہیں اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے جب یہ ٹرم بنائی گئی تو اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسا انگلستان میں رہنے والا انگلینڈ میں رہنے والا انگلشمن ہو گیا فرانس میں رہنے والا فرنچ ہو گیا ویسے ہندوستان میں رہنے والا کیا ہو گیا ہندو تو بنیادی طور پر یہ لفظ ان لوگوں کے لئے استعمال ہوتا تھا جب اصل زمانے میں یہ لفظ کوئن ہوا جب یہ لفظ استعمال ہوا جانے لگا جو دریائے سندو کے وادی میں آباد تھے دریائے سندو کے وادی میں آباد تھے اور یہ وہ علاقہ ہے جو دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتا تھا یعنی دریائے سندھ ان علاقوں سے گزرتا تھا اور یہ اس سے پانی استعمال کرتے تھے فارمنگ کرتے تھے کاشتکاری کرتے تھے مچھیاں پکڑتے تھے وہاں پر ان کے گاؤں تھے دہات تھے شہر تھے جو مرضی تھے تو کچھ تاریخ دان اس زمین میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ لفظ ہندو پہلی مرتبہ ایرانیوں نے استعمال کیا تھا جو کہ ہمالیہ کے شمال مغربی دروں سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے شمال کہتے ہیں نورت کو اور مغرب کہتے ہیں ویسٹ کو ٹھیک ہے تو شمال مغربی دروں سے گزرتے ہوئے پاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے ہندوستان کی طرف آئے تو لفظ ہندو کا ذکر ہندوستانی عدب میں کہیں بھی نہیں ملتا اگر آپ ہندووں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے ہیں لفظ ہندو کا ذکر آپ کو ہندوستانی عدب میں بھی کہیں نہیں ملے گا نہ ان کے لٹریچر میں ملے گا نہ ہی اس کا ذکر ہندووں کی کسی مقدس کتاب میں ملے گا ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اہل ہندوز میں رہنے والے اس لفظ سے ناشنا تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں ہندو کہا جاتا ہے وہ اس سناشنا تھے مذہبی اور اخلاقی انسائیکلوپیڈیا کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی آنے سے پہلے آمد سے پہلے ہند میں جو رہتے تھے وہ اس لفظ سے واقع نہیں تھے جواہر لال نہرو اپنی کتاب ہندوستان کی دریافت اس کے پیجز سیونٹی فور اور سیونٹی فائف پہ لکھتے ہیں کہ لفظ ہندو کا پہلا قدیم حوالہ سب سے پرانا حوالہ یہ تھا کہ لوگ نہ کہ کسی خاص مذہب کے پیروکار کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے لیے لفظ ہندو کا استعمال بہت بعد میں دیکھا گیا تو یہ تو ہوگی لفظ ہندو کے متعلق ٹھیک ہے اب آ جائیں بات کرتے ہیں ہندو مت ہندو مت لفظ ہندو سے بنا ہے ہندو مت وہ نام ہے جو آپ سمجھ لیں انیسویں صدی میں انیسویں صدی میں ایکیزویں صدی ہے نا یعنی ایٹین ہنڈرڈز میں انگریزوں نے انگریزی زبان میں رائچ کیا کیونکہ سرزمین سندھ پر مذہب اور عقائد بہت کسرت سے پائے جاتے تھے تو یہاں کے تمام رہنے والوں کی نزبت انہوں نے یہ لفظ کا استعمال کیا ہندو مت اچھا اب اس میں ایک وضاحت بھی کر دو انسائیکلو پیڈیا برٹینکا میں والیوم ٹوینٹی پیج فائی ہنڈرڈن ایٹی ون کے مطابق ایٹین تھرٹی میں برطانوی مسننفین نے رائٹرز نے ہندوستان کے تمام تر عقائد کے حامل لوگوں کو ہندو کا نام دیا تھا لیکن اس میں مسلمان اور عیسائی شامل نہیں تھے ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ انہیں ہندو مت ہی کنسیرر کرتے تھے اچھا اسی طرح استلائع ہندو مت ایک بڑی ویگلی یوز ٹرمنالوجی ہے گمراہ کن اسطلاح ہے وہ صحیح ٹرمنالوجی نہیں ہے اگرچہ یہ اعتقاد اور افکار کے ایک متحدہ نظام کا اظہار کرتی ہے کہ جب یہ ہندو مت سننے میں آتا ہے تو لوگ فوراں رجحان جاتا ہے کہ اس طرح کا عمل کرنے والے لوگ تو ایک متحدہ نظام کی طرف اشارہ تو کرتی ہے لیکن اصل میں معاملہ ایسا نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جو لوگ ہندووں کے ساتھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندو مت ایک ایسا وسیع اور عجیب اور غریب مذہب ہے کہ مذاہب کی معمول کی تعریفات اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں اسلام کے پانچ بنیاد ہیں ان پانچ بنیادوں پر اسلام کھڑا ہے اور باقی عامال اطراف میں ہیں تو اب ہندو مت میں اگر آپ آ جائیں تو اس کا اس مذہب کا جس کو آپ کہتے ہیں اس دھرم کا ماخذ بھی معلوم نہیں ہے نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تمام معلومات ان تک کیسے پہنچیں کیا قوانین ہیں جو اس نظام کو مورسِ وجود میں لاتی ہیں کون سے پرنسپلز کے اوپر یہ ریلیجن سٹینڈ کرتا ہے مختصر یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ہندو کہلواتا ہے وہ ایک حقیقی ہندو تصور کیا جاتا ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس کی پوجا کرتا ہے اس کے کیا عقائد ہیں وہ کیا عمل کرتا ہے اس کے بلیف سسٹم کیا ہے وہ کس کی پوجا کرتا ہے وہ کس کو مانتا ہے اتنی چیزیں ہیں اگر آپ ساؤتھ میں چلے جائے نا تو آپ کریں گے ارے یہ تو ایک ایسا ہندوزم میں نے دیکھا ہے جو نورت میں ایکزسٹ نہیں کرتا نورت میں آ جائے آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جو ساؤتھ میں نہیں آپ بنگال چلے جائیں بنگال میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو گجرات میں نہیں ملتی بلکل ساری تبدیل ہوگے نا بھگوان بھی بدل گیا بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں رچولز بدل جاتے ہیں بناو سنگار بدل جاتا ہے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں جو ایک ہندو مت کی پہچانے وہ سب بدل جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ ہندو مت کی جو اسطلاح ہے نا وہ صحیح نہیں ہے ہندو مفکرین کے مطابق ہندو مت کی اسطلاح جو ہندو مت کے جو تھنکرز ہیں ان کے مطابق یہ جو ترمنالوجی ہے نا ہندو مت اسطلاح کا غلط استعمال ہے اور اس مذہب کو ہندو مت کے بجائے وہ کہتے ہیں سناتن دھرما کہنا چاہیے جس کے معنی ہے کہ دوامی مذہب یا ویدت دھرما جس کے معنی ہے کہ ویدہ کا مذہب سوامی ودیکہ نمدہ کے مطابق اس مذہب کے پیروکاروں کو ویدہ نسٹ کہنا چاہیے ہندوئزم کے بجائے یا ہندو اس کے بجائے کہ یہ وید کو ماننے والے ہیں تو یہ تعریف ہو گئی ہندو مت کی اور ہندو کی تو اب بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں ہندو اور ہندو مت یہ دونوں کا تعلق عام ٹرمنالوجی میں کچھ اور ہے اور خاص میں کچھ اور ہے اور اس کی فہم کیا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ویڈیو ہمارے ہندو بھائی دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی کچھ اسلام کے بارے میں بھی بتا دوں کہیں گے ہندو مت کے بارے میں تو بتا دیا آپ اسلام کے بارے میں بتا دیں تو بھئی دیکھیں اسلام جو ہے نا ایک عربی کا لفظ ہے سلام سے یہ نکلا ہے اس کا مطلب ہے سلام اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی تابداری کرنا being obedient to اللہ سبحانہ وتعالی مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام کا مطلب ہے سلامتی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی obedience کرتے ہوئے تابداری کرتے ہوئے سلامتی حاصل کرنا attaining peace inner peace through the obedience of اللہ سبحانہ وتعالی ٹھیک ہے اچھا بہت سے لوگوں کو اس غلط فہمی کا بھی شکار ہے وہ کہتے ہیں جی اسلام ایک نیا دین ہے اس پر بھی میں بات کروں گا بڑی تفصیل سے بات کروں گا کہ جو اسلام نیا دین ہے اس پر بڑے کمنٹ آئے ہیں اس ویڈیو پر جس پر میں نے تاریخ کی بات کی کہ ہندووں کو تاریخ یاد دلائی جائے کہ ہم سب کٹھے رہے ہیں پچھلے بارہ سو سال سے گیارہ سو سال سے بلکہ بارہ سو سال سات سو بارہ میں آیا تھا نا محمد بن قاسم تب سے ایکسپوشر ہوا تب سے ساتھ رہتے ہیں لیکن جو نفرتیں آج دنوں میں انڈیلی جا رہی ہیں یہ نفرتیں اس لیول پر تھی نہیں ہیں آپس میں تو بجاہ اس کے کہ نفرتوں کو پڑاوا دیا جائے نفرت پھیلانے والے کا گلہ پکڑا جائے چاہے وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو کیونکہ جو نفرت پھیلارہ ہے وہ زمین میں فساد کر رہا ہے تو نفرت پھیلانے والے کا ساتھ دینے کے بجائے نفرت پھیلانے والے کو پکڑنا چاہے اور اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اس کے خلاف سب کو جمع ہونا چاہیے کہ اس کو پکڑو یہ نفرت پھیلارہ ہے یہ فساد کر رہا ہے یہ انیائے کر رہا ہے یہ نیائے کے معاملات کو ختم کر رہا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اصل کی طرف جائیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اسلام نے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اسلام نے کبھی بھی زمین میں فساد کو فروغ نہیں دیا تو اگر کسی ہندو کے ذہن میں بھی یہ بات ہے تو وہ ذہن سے نکال دے چند گندے انڈوں کی وجہ سے سارا ٹرک نہیں پھینک دیا جاتا ایک گندی مچھلی سارے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو اس مچھلی کو نکالنے کی ضرورت ہے سارے طلاب کی مچھلیوں سے کوئی نہیں ختم کر دیا جاتا بہرحال اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ یہ بات بڑی منظر عام پر آ رہی ہے لیکن میں اس کو ایک الگ درس میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں جو ایک غلط فہمی ہے آج کے درس کو ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ